بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کچھ روز پہلے یوکرین میں آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرینین آرمی نے حملہ کیا تھا خرکیف کے علاقے میں اور وہاں سے ریشن فورسز کو مار بھگایا تھا ریشن جو ہیں وہ واپس ریشیا واپس چلے گئے اپنے بارڈر کروس کر گئے یوکرینین علاقہ انہوں نے خالی کر دیا اور اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ ہماری سٹرنف اتنی زیادہ نہیں تھی اور یوکرینین ہم سے تقریباً آٹھ کونہ زیادہ تھی اس چیز سے کچھ اندازہ ہوا کہ ریشن فورسز جو ہیں وہ شاید تعداد میں اتنی استعمال نہیں ہو رہے جنگ میں نتیجہ تن ان کو پرابلم مار رہی ہے ریلٹیف سٹینٹھ کی اب آج کی اترائی یہ ہے کہ ریشیا نے یعنی پلٹن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی افواج کی پارشل موبیلائزیشن کر رہے ہیں پارشل موبیلائزیشن یعنی وہ ریٹائر فوجی وغیرہ جو ہیں ان کو ریکال کر رہے ہیں تاکہ یونٹو میں سٹینٹھ پوری کی جا سکے اور یہ جو ریکال کیا جا رہے ہیں پارشل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آکروس دو بورٹ سب کو نہیں بنا رہے غالباً جو تھوڑا عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے جن کو زیادہ ٹریننگ نہیں دینی پڑے گی جن کو جنگ کا ایکسپیرنس موجود ہے یا فیلڈ ورک وہ جانتے ہیں ویپن سسٹم چلانا جانتے ہیں ان کو ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ابھی بہت پرانی نہیں ہوئی نتیجہ تن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی بہت رہنمائی کر کے دوبارہ واپس جنگ میں لائے جا سکتا ہے لہذا اس کو وہ پارشل موبیلائزیشن کہہ رہے ہیں اور مغربی دنیا میں اور یوکرین میں کافی تشویش اظہار کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی اختتام کی طرف جاتی وہ پہلے کی نسبت تیز ہوتی نظر آ رہی ہے یوں لگتا ہے کہ رشیہ اب اس کا کچھ فیصلہ چاہتا ہے فیصلہ کون مرلے کی طرف لے جانا چاہتا ہے دوسری طرف جو ایک سیاسی عمل رشیہ نے کیا اس کے بارے میں پہلے سے ہی مغربی دنیا یہ پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ جنگی اعتبار سے پیوٹن کے پاس اب کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں رہی جو کچھ وہ اس کے پاس وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا اور جنگ کے شروع میں ہی جو اس نے لوہانس کا ڈانس کا علاقہ قبضہ کر لیا وہ وہیں بیٹھا ہے اور اس کے طرف سہیں بیٹھے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی اور آپشن ایسی نہیں ہے کہ وہ جنگ کو مزید آگے لے کے جا سکیں یا یہ کہ کل کوئی یکرین اپنے علاقے آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رشیہ کیا کرے گا یہ مشکل ہوگا لہٰذا رشیہ نے یہ جو پارشل موبیلیزیشن کی ہے ریزربس وغیرہ جن کو واپس بولا رہے ہیں ان سے لگتا یہی ہے کہ یہ اپنے جو ڈیفینسز ہیں سٹینٹھ ہیں ان کو بڑھائیں گے اور اپنے دفاع کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط کریں گے تاکہ یوکرینین جو پلان کر رہے ہیں اس کے کانٹر اٹیکس وغیرہ پلان کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں اب اس میں جو سیاسی عمل انیشلی جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لہانسکا اور ڈیونسکا علاقہ جو ہے یہاں پہ یہ ریفرینڈم کرانے کا انتظام کر رہے ہیں ریفرینڈم یوں کہ پہلے ہی وہاں پہ ایک انتظامیہ ایسی ان شہروں میں ان جگوں پہ بٹھا دی ہوئی ہے جو کہ پرو رشیہ ہے اور ان کے ذریعے یہاں پہ ایک بوٹ کرائے جائے گا ریفرینڈم کرائے جائے گا جس سے یہ فیصلہ لیا جائے گا ان عوام سے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ کہ وہ رشیہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا وہ یوکرین کا حصہ لینا چاہتے ہیں اب جب کہ رشیہ کی فوج بھی وہاں بیٹھی ہے رشیہ نے اپنی ایک ایڈنسٹریشن بھی وہاں پہ بٹھا دی ہے جو یہ سارا کچھ مینیز کرے گی اور رشیہ فوج وہ اس کو اسسٹ کرے گی ان کی مدد کرے گی تو یہاں لگتا یہی ہے کہ یہ جو ریفرینڈم ہے یہ تقریباً ایک یک طرفہ سے عمل ہوگا اور بالاخر یہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی طرف سے مجورٹی یہ فیصلہ اس کے کہ وہ یوکرین کا حصہ بن کے رہیں اب یہ جو سٹیٹس ہیں لہانسکی اور ڈانیکس وارا یہ اور اسی طرح خیرسون کا ریجن ہے جو سدن یوکرین میں ہے یہاں پہ ریفرینڈم کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور غالباً جمعہ تک یا ہفتے تک یہ پروسس جلدی جلدی مکمل کر لیا جائے گا اب جب یہ تیارٹریز حصہ بن جائیں گی فوری طور پہ ماسکو اس کو اپنا حصہ بنا لے گا ریفرینڈم کا وہ فیصلہ اسے دن سناتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی یوکرین کوئی حملہ کرتا ہے اپنے علاقےوں کا واپس لینے کے لیے یعنی لوہانسکوڈ ڈانسکوڈ کا علاقہ تو ریفرینڈم کے بعد جمہوری پروسس کے تحت یہ لوگ جو ہیں یہ ملک جو ہے یا یہ علاقے جو ہیں یہ اب ریفرینڈم کا حصہ بن چکے ہیں لہذا اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کاؤنٹر اٹیک کر کے تو ان علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کریں اب اگر آپ حملہ کریں گے تو وہ کاؤنٹر اٹیک نہیں وہ باقاعدہ حملہ کہلائے گا ریفرینڈم کے خلاف اس سے پہلے ریفرینڈم میں خاصی ایک پریشانی پائی جاتی تھی جو ان کے انلسٹ ہیں اور ان کے جو ڈیفنس کے ماہرین وغیرہ ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ یوکرین میں جنگ جیتنے کی وجہ ہم فاس کے رہ گئے ہیں اور وہ بڑا دباؤ ڈال رہے تھے پیوٹن کے اوپر کہ ہمیں جلدی کچھ فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کو جنگ کو کسی نتیجے کی ترک لے کے جانا چاہیے سو ایک انٹرنل پریشل اور پھر ایک انٹرنیشنل پریشل ریشیا بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنگ یوکرین کے ساتھ ہو رہی ہی ہے یہ ہم یوکرین کے اگینسٹ نہیں لڑ رہے بلکہ یوکرین میں نیٹو لڑ رہے ہیں ہمارے اگینسٹ لہذا نیٹو کی کیپیبلیٹیز کو ذہن میں رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے ہیں اگر نیٹو کہا جائے کہ ان کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں تو نیٹو کے پاس تو ہیں لہذا ریشیا کو یہ ایکسکیوز ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میں جس فورس کے خلاف لڑ رہا ہوں وہ تو ایک ایٹمی قوت ہے یعنی نیٹو اب یہاں پہ یہ جو علاقہ ایک جس میں کہ یوکرین کا سب سے بڑا ایٹمی پاور پلانٹ ہے زیپوریزیا وہ بھی اس وقت ریشنز کے قبضے میں ہے چنانچہ یہاں پہ پہلے بھی ایک نیوکلئر تھرٹ رہی ہے یونیٹ نیشن کے لوگ یہاں پہ آکے تو یہاں پہ معنیہ وغیرہ کرتے رہے ہیں اور ان کو بڑی تشویش تھی کہ جنگ میں یہ نہ ہو کہ یہاں پہ یہ رییکٹر جو ہے یہ ڈیمیج ہو اور کہیں سے کچھ لیکجز ہو جائیں تو تابکاری پھیل جائے پورے ریجن میں تو بڑی بڑی تباہی ہوگی لہذا یہ ریجن جو ہے یہ آلڈی رشیہ کے پاس ہے رشیہ کنٹرول کر رہا ہے اور یہ اس علاقے کو بھی وہ اسی ریفرینڈم کے ذریعے آئندہ اپنے والکہ حصہ بنائیں گے اس میں بھی ریفرینڈم کی بات کی جا رہی ہے اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پیوٹن نے بھی اڈریس کیا ہے اپنے لوگوں کو اڈریس کیا ہے نیٹو کو اڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آج اگزسٹینشل تھریٹ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں روس کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے اور یہ کہا ہے پیوٹن نے کہ اگر رشیہ کے اوپر حملہ ہوا یعنی یہ جو علاقے اس کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ رشیہ ہی بن جائے گا تو رشیہ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے رشن سیکیورٹی اگر خطرے میں ہے تو ہم تمام قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ہمیں کلی چھٹی ہوگی ہمیں ہمیں اس میں کوئی ہم ریائت نہیں کریں گے اگر روت ہوئی تو ہم نیوکلیر ویپنز وغیرہ نیوکلیر ویپنز کا نام نہیں لیا لیکن اس نے کہا ہے کہ جی ہر طرح کے ویپنز جو ہیں وہ ہمیں اویلبل ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یکرین کے لیے ان علاقوں کو واپس لینا ریفرنڈم کے بعد وہ یا تو ناممکن ہوگا یا اگر ممکن یوں ہو کہ وہ لڑکے لینا چاہیں تو پھر جنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے کیونکہ رشیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رشیہ جب یہ یہ علاقہ رشیہ بن جاتا ہے تو رشیہ کے اوپر یا رشیہ کی سولیڈیریٹی کو سیکیوریٹی کو کوئی تھرٹ اگر ہے تو پھر اس صورت میں ہم ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں گے چراچہ جو مبسر ہیں کہ یہی خیال اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک خطرہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے لو یلڈ کے چھوٹے نیوکلر ویپنز جو ہیں وہ استعمال رشیہ کرے جب وہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے یہ علاقے نکل رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دو دن پہلے جو بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے دھمکی دی تھی اور اور پوٹن کو وان کیا تھا کہ یہ نیوکلر ویپن استعمال کرنے کا سوچنا بھی نہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کے نتائج ہوں گے نتائج کیا ہوں گے اب یہاں پہ بھی یہ ایک دھمکی اس کو صرف گیدر بھبکی یا دھمکی ہی سمجھا جا رہا ہے میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے کہ اس کی اپنی سیکیورٹی یعنی امریکن سرزمین کی سیکیورٹی خطرے میں ہو نادمی بات ہے کہ اگر ریشیا کے اوپر کوئی نکلر ویپن مارا جاتا ہے تو یوکرین کے پاس تو نہیں ہے سو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ امریکہ نے چلایا ہے چنانچہ اس کو جوابی بار اس کا پھر سہنا ہوگا اس صورت میں ایک ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کا کہ میرا خیال ہے کوئی بھی ملک متحمل نہیں اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے یا نتائج بڑے سخت ہوں گے میرا خیال ہے یہ زمانی کلامی بات ہے مریں گے یوکرین والے امریکہ نے مغربی دنیا نے نیٹو نے ان کو بالکل جیسے جانور کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں اس طرح یوکرینین کو اتھیار تو دی ہے لیکن ریشنز کے سامنے ڈال دی ہے نقصان ریشنز کا بھی بہت ہوا ہے لیکن اگر ریشنز کل کو کوئی ویپن اوپ ماسٹ رسٹرکشن استعمال کر لیتے ہیں تو یوکرینین تو مارے گئے دوسری طرف یہ ہے کہ جنگ جتنی بھی لڑی گئی ہے وہ چونکہ یوکرین کی سرزمین پہ ہی لڑی گئی ہے لہٰذا یوکرین کی اپنی تباہی بہت ہوئی ہے یوکرین کی بلڈنگیں ان کے بہت ساری انڈسٹری فیکٹریز ان کے ریلوی سٹیشنز یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت عد تک تباہ ہو گئی ہیں جس کو اگر کل کو ٹھیک کرنا چاہیں تو بہت بڑا سرمایہ اور بڑا وقت لگے گا اس کو واپس اصلی حالت میں لانے کے لیے اب یہاں پہ پبلک اپینین کی بات کی جا رہی ہے کہ پبلک اپینین رشیہ کے خلاف ہے لیکن ٹوٹن میرے نہیں خیال کہ وہ افورڈ کرتا ہے کہ آج کسی قسم کا وہ پریشر برداشت کر لے پریشر کی شکل یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت یونائٹ نیشن میں یونائٹ نیشن کا جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے وہاں پہ تمام ملک موجود ہیں اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہاں سے وہ کوئی قراردادیں ایسی پاس کر رہے جس سے کہ رشیہ کے اوپر دباؤ لائے جا سکے یونائٹ کی قراردادیں یا جنگ بند کرنے کی قراردادیں یا یوکرینین علاقے خالی کروانے کی قراردادیں ہو اس میں بڑا دیکھنا ہوگا کہ چائنہ اور انڈیا وغیرہ کیا رول ادا کرتے ہیں نے پیوٹن سے کہا تھا کہ یہ جنگ کا زمانہ نہیں جنگ کا وقت نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اب تمہیں جنگ بند کر کے تو یہاں سے نکلنا چاہیے یا جنگ کو ختم کرنے کا کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے لیکن پیوٹن نے جنگ ختم کرنے کا رستہ ڈھونڈنے کی بجائے جنگ کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے جنگ کو وہ مزید طول دے گا یعنی ایک طرف ریفرینڈم علاقے حضم کرنا اور دوسری طرف وہ جو موبیلائزیشن اس نے کی ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید فوج وہ یوکرینڈ میں بھیجے گا اب ان حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریاکشن خصوصی طور پر چائنہ اور انڈیا کا ریاکشن یہ دیکھنے کے قابل ہوگا کہ کیا وہ وہاں کی قراردادوں میں پھر نیوٹرل رہتے ہیں یہ صورتحال سیاسی اعتبار سے بھی اور ملیٹری بھی ریشیا کے لیے خاصی مشکل اور دشوار گزار سچوئشن ہے جہاں وہ ملک جو ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے رہے چائنہ اور انڈیا وہ بھی اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جنگ سے جان چھڑاؤ لیکن میرا اپنا خیال لائے کہ جنگ سے جان چھڑانے کا شاید موقع نہ آ سکے فوری طور پہ اور ریشیا اگر کوئی بارگین کرے گا تو وہ لازمان یہ جو علاقے اس نے طاقت سے قبضہ کیا ہے یہ اپنے پاس رکھے گا اس سے ہمیشہ کے لیے یوکرین کے اوپر ایک دباؤ رہے گا اور پھر وہ یوکرین سے اپنی منمانی اپنی ٹرمز کے اوپر فیصلے کروا سکے گا اور فیصلہ وہی جو وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم نیٹو کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یوکرین کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نیٹو کے ساتھ تعاون بند کریں آپ نیٹو کا حصہ بننے کی بات کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں اور ایک نیوٹرل کنٹری کے طور پہ نیٹو اور رشیا کے دربیان خود اگزیسٹ کریں یہ وہ صورتحال ہے جو آگے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بھر صورت بہت ساری چیزیں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ گری ایریاز ہیں آدمی دو ٹوک بات نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا لیکن فوری طور پہ فیلحال جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی